حضرت واسف علی وآسف رحمت وآلہ کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں ابو بکر کے درجے پہنچتا ہے جب مکہ پوری طرح جہلیت میں جاتا ہے حضرت واسف علی وآسف رحمت وآلہ کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ آکے اگر ہم یہ بات کریں کچھ لوگ ایسے ہیں بلکہ میں نہ بھی لے لیتا ہوں اندینیر محمد علی برزا صاحب کی بھی ایک پاڈکاسٹ آئی ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ مجھے پانس سال میں پاکستان میں کچھ ہوتا نظر نہیں آرہا میں ہوپلس ہوں اس پاکستان کو لے کے اور ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے اور پاکستان سے زندہ بھاگ وہ میسیج انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان سے نکلو تو پاکستان میں پھر کام کون کرے گا کیونکہ یود ان کو سنتی ہے ہم تو بڑے ہوپفل ہیں جی حال کو نہیں دیکھنا ہوتا خیال کو دیکھنا ہوتا اور خیال پر امید رہنا چاہیے لیکن جب یہ میسیج لوگوں تک جائے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں لوگوں کی امید نہ ٹوڑ جائے صرف میرا بہت بہتری بات کیا ہے دیکھیں محصر صاحب کی بات لے کے چلتے ہیں میں نے شروع سے شروع سے میرے میرے استاد جورڈن کی ایک برحیم صاحب انہوں نے تقریبا تقریبا ایسی انگل سے بات کی جو باسی صاحب نے بہت سمپلی کنوے کر دی انہوں نے بڑا آدمی بڑی آراؤن سے کر لیتا ہے کہ ابو بکر ابو بکر کے درجے پہ پہنچتا ہے جب مکہ پوری طرح جہلیت میں جاتا ہے یہ گوڑے سمجھیں یہ جو شخص بھی کہہ رہا ہے پاکستان سے نکلو پاکستان پھر بھاگو اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ پاکستان اس وقت گہرائی باٹم پر اس وقت تو یہی تو اپورٹونٹی ہے اس سے بڑی کیا اپورٹونٹی ہے آپ کو کہا جنت چاہیے تھے جس کے اندر پودا ہوگانا تھا آپ نے جنت نے پودا ہوگانا آئے ہم مطلب کدھر ہے میرا مزدور جس نے میماری کر کے کھڑے کرنی ہے مارت آپ کو عالی شان ہمارتیں چاہیے نہیں اس کی پینٹنگ کریں گے ہم یا پینٹنگ بنی ہوئی چاہیے اس میں رنگ بنیں گے رنگ بنے ہوئے اس کو بس پرٹیکشن کریں گے اتنی کمزور فلسولی کے اوپر نہیں ہم اپنے بچے پا لیں گے مسئلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیاں تکے نہیں ہیں ہمیں مسئلے والے ملک میں اس ٹائم پر ملے نہ میں نے پاکستان کو ایسا توا کیا ہے نہ میری مرضی سے ہوا ہے اس کو نہیں سمجھایا تھے اسلام کے تقاضے کی ہیں بیسٹ کنٹری ان دا ورل میں بیسٹ پیپل ان دا ورل نہیں پائے جاتے ہیں یہ بیسک رول ہے بیسٹ کنٹری ان دا ورل کے اندر بیسٹ پیپل ان دا ورل کی پوٹینچل ہوتے ہیں بیسٹ کنٹری ان دا ورل نیچے جاتی ہے انسان کی تجھنیش انسان کی ترجیکٹری یہ ایسی ہے جب پیک پر آتا ہے پھر ڈراب جاتا ہے اب سکینٹری ایوین ڈراب ہے اگیلیٹیرین ڈراب نے اپنی خود تانگیں کٹ لی ہیں بہت موہ کے بل گر رہے ہیں پڑھنے والوں کو پتا ہے میں کیا کروں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انتظامی امور ہم سے بہت بہتر کر لی مگر مجھے اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرا قرآن ان کے انتظامی امور کو شرمائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلے سے جنت ہوتا ہے اور میں اور آپ پیدا ہوئے ہوتے تو میرا اور آپ کا پوٹینچل زیرو ہونا تھا زیرو ہوتا ہاتھ پاؤں مار Suk ہم کیا کرنے کی آتے پھر یہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ ایاشی کرنے دنیا میں آئے یہ کون صرف مسلمان ہے جس کو لگتا ہے کہ ہم ایاشی کرنے دنیا میں آئے یہ گوھرے ہیں جن کو لگتا ہے ایاشی کرنے دنیا میں آئے ہم بغیدی بھی چیز بنانے دنیا میں آئے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمتی ہیں ہم جالیہ کے مقعے کو ہمیں بولی سیڑھا اور سنہ پوری کرنی میں شکر نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان اس تباہی میں گیا ہوا ہے مگر اس کو اپورٹونٹی ضرور سمجھ جاؤں کہ تمہیں اور کیا چاہیے تھا میں نے فردوس دیتے ہیں کہ ہم پروف کرو فردوس کوئی پروف کرنی ہم اصلی مرد چاہیے اس کو اس طرح کی اپورٹونٹی چاہیے اصلی مردوں کو پتا ہوتا ہے یہ اپورٹونٹی شائن اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جنت اتنی سستی نہیں دوں گا تو امریکہ میں تو سستی مل رہی ہے جنت پاکستان ہے جدر اصلی جنت مل رہی ہے وہ اصلی اللہ کی جنت ہے کہ ہاں اس کو بنانا پھر اور پاکستان نہیں مسلمان کا ذہن وہ ہے اصلی مسئلہ مسلمان کا ذہن بن گیا تو پاکستان گیا پور جنیا بن جائے گی ہمیں پتا ہوں چاہے کیسے بنانا ہے مگر یہ فلسفہ اتنا ویک ہے کہ جاں مسئلے بھاگ جاؤ یہ سکھا رہے ہیں ہم جدر مسئلے دیکھو بھاگ جاؤ مطلب سوچ یہ کوئی بات ہے کرنے والی یہ جس نے بھی کی ہے اور یقیناً بڑے لوگ ہیں کافی عرصے سے پروفیسرز بھی یونیورسٹیز کے یہی بول رہے ہیں یہ مولوی صاحب بھی صاحبان بھی اگر یہ شروع ہو گئے ہیں پھر تو فلسفہ کی کمی ہے بس لوگوں کو پاس فلسفہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہم تو فلسفہ دے کہ بھئی مسئلے ٹھیک کرنا مسلمان کا بیسک میرٹ ہے ٹھیک ہوئی جگہ پہ جا کے آرام کرنا اسلام نہیں ہے مسلمان آرام کرنے آئے ہی نہیں ہمیں پاکستان کی بات کریں اللہ پاکستان کو آسانیاں دے ہمارے بچوں کے دھرو اسلام کا ایک سسٹم بنائے دے اس کے بعد کیا کریں گے میں وہ کو بتاتا ہوں اس کے بعد میں بچوں سے کہوں گا کہ جب برازل جا وہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ٹھیک کر یہاں ڈیزیلین جا ہے جا وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر سرلنکہ جا وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جا کے ظلم کو ختم کرو اسے پاکستان کا ظلم نہیں ختم ہو رہا بگا رہے ہیں یہ کونسا قرآن سمجھے ہیں ان کو جب آگ لگتی ہے تو مسلمان آتا ہے آگ بجھانے جس غیر مسلم کے گھر میں بھی آگ لگی تو مسلمان کا اسلام کا قرآن کا تقاضی ہے جا جا کے غیر مسلموں کے گھر بھی آگ بجھاؤ ہر ظلم کو پکڑو میرا تو بیسک فلسوائی ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو یہ ویجن ہے پاکستان کا اور پاکستان غلطی پہ ہو تو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت ایک خلاف کھڑی ہو جائے ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے ہم یہ والی ٹریننگ ختم کہ جو آپ نے کہہ دیا غلط تو غلط غلط اللہ بتائے گا غلط میں رسول بتائے گا ہم اس لیول کے مورالٹی ہونے چاہیے ہماری کہ ہمارے دشمنوں کے بچے بھی ہمارے نام لے کے فریادیں کریں گے یہ غلط کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ ظالم کو آ کے پکڑیں گے چاہے ہمارے ملک میں کوئی ظلم ہو رہا تو انہی بلیر کر رہا ادھر بیٹھ کے اپنے مورل کمپس کو چمکانے کے لیے کوسو وہ پہنچ جاتا ہے سوچیں ذرا براک اوباما مورل کمپس کو چمکانے کے لیے موریلٹی کی طرف ایسٹی مورٹ پہنچ جاتے ہیں ساؤتھ امریکہ ایک ایک گلی کے اندر امریکن پہنچا ہوا ہے کیوں وہاں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے ان کو بغیر قرآن کے بات سمجھ آ رہی ہے ہم قرآن رکھ کے یہاں بیٹھے میں بھاگو ادھر سے جا مسئلہ ہو بھاگیو خودغرضی ہے نا بزدلی ایسر میں بتا رہا ہوں خودغرضی تو بہت بات کا اوٹ پوٹ ہے cause lack of courage so مسئلہوں کے اندر خون و خون ہونا اسلام ہے مسئلہوں کو اندر پڑھو ہم تو لوگوں کے مسئلے صاحب کرنے ہیں ہم نے اپنے مسئلے سے دور پڑھ دیں so یہ یہ کسی شک میں میں ترہیے گا اصلی مرد مشکل سے بھاگتا نہیں ہے دیکھیں پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چھوڑیں دنیا کے ہارے وہ ٹوٹے وے ملک کو بچانا پاکستان کے مسلمان کا کا کام ہے پہلے اپنا گھر بنائیں گے تو لوگ اس کا بھی سمجھیں گے ہمیں بلائیں نا تو ہم پہلے یہاں پہ سیمی بنائیں میں دور کا جا رہے ہیں میں ایک میرے کلائنٹ ہے جنمن ہے ایک میرے کوچنگ کلائنٹ ہے مطلب one of the finest gentleman biggest one of the biggest companies دیر بی میں آتا ہے اتنا مطلب billion dollar company اس کا chief commercial officer ہے وہ میرا کوچنگ کلائنٹ ہے تو میں نے اسے پوچھا سال ڈیڑھ ہو گیا ہوتا ہے تو میں اس کی ساکالنی سمجھ رہا تھا he said ہم وارڈ ڈون ایریاز میں جا کے انویسمنٹ کرتے ہیں میں نے کہا وہاں پہ تو کرنسی ڈیپلیٹیڈ ہوتی ہے economy ڈیپلیٹیڈ ہوتی ہے political unrest ہوتا ہے کہتا ہے یہی تو opportunity ہوتی ہے سوچیں ذرا ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ جنت ہے اگر بنانی ہو تو یاد اکشے گا مٹی ہوتی ہے مٹی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں مگر بیج اس میں سے اگتا ہے اور نسلیں اور پوری دنیا پلتی ہے دیکھنا ہو تو خالی مٹی ہے سوچنا ہو تو opportunity so this is کیا کریں گے کوئی پاکستان کا آرمی ہو یا سیول ہو کیا کر لیں گے پاکستان کا جب مسلمان جوان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا میں اب بھی بتا دوں جس کا بھی زور چلنے نواز شریف و زرداری ہو یا آرمی ہو یا سیول ہو زور چلتا ہی دا چار پہ پاکستانی لڑکا کھڑا ہی نہیں ہو رہا اپنے چاروں coordinates کو بڑھائیں گیا لا چار پہ تو اب سیکیورٹی گار بھی رول پرائیویٹ کمپنی کے نیلی وردی والے وہ بھی دنہ مار دیتے ہیں ان کے پاس تو بندوقیں ہیں دوسروں کے پاس بلاک میلنگ ایکوپنٹس ہیں نواز شریفوں کے پاس عزداریوں کے پاس تو بدماج ہے میں پھر بتا جب تا کہ گاؤں والوں فلسفی میں رہیں گے نا اپنے بچوں کو بھی ڈرپوک پا لیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا پاکستان is an amazing opportunity اس کا سوال ہو جانا ہے ہم سے کتر چھوڑ کے باگ گئے تھے تم اور کیا دیتے تمہیں اور کیا چاہتے تھے آپ مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مجھے غصہ زیادہ آیا ہے اے مجھے اس وقت دو غصہ زیادہ ہو رہا ہے نہیں باکہ مطلب ان کو سنتا ہو لیکن یہ جب میں نے سنا تو بالکل یہ تو بالکل آپ کسی کو نا امید کر رہے ہو یعنی کہ کام کرو ہی نہ نکل جاؤ نہیں نا امید تو صرف بہت چھوٹا اس سمٹم ہے صحیح پکڑا آپ نے ہے depression و وہ pessimist defeated psychology بولتے ہیں میں اسلام سنجھا رہا ہوں اس وقت کہ اسلام ہر اس جگہ پہ چمکتا ہے جہاں پہ جالیا اپنی زور پکڑتی ہم مسئلے صالب کرنے والے ہم ایکسپرٹس ہیں ہم میکینکس ہیں ہم ڈاکٹرز ہیں ہم بیماریاں ٹھیک کرنے آتے ہیں اس قرآن ڈاکٹری کا مینویل بیماریاں نکالو ہم بیماروں سے دور پاگیں ایسے کیا مسیحہ ٹھیک ہے وہ کیا اباچی کا میسے جی رہا ہے کہ کہا کیا ہے ابھی تو فائش یہ گفتار پیچھے ہے ابھی جذبات اوپرے ہیں ابھی اظہار پیچھے مسیحہ ہو تو کیوں گھبر آ گئے ہو درد کو سن کے ابھی تو ایک اور پھر ایک اور بیمار پیچھے سبحان اللہ یہ قرآن آپ کو سمجھ آیا ہے آپ بیماروں سے چھوڑ دور پاگ رہے ہیں آپ زرداری نہیں پرداشت ہو آپ سے آپ سے فیرون اور ابو جیل پرداشت ہونے تھے یہ کون سے مسلمان ہیں عرضت ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت بولو کہ سارے جھوٹے ہیں یہ پوچھو سچا کدھر مر گیا عدیروں کو مٹانے کیلئے ایک دیا کافی ہوتا ہے بلکل اور یہ کوئی کتابی بات ہے نہیں لوگوں نے کر کے دکھایا ہیں کوبوں نے کر کے دکھایا ہیں وہ کوبیں جو کبھی بینکرپٹ ہو رہی تھی آج وہ کہاں کھڑی ہیں توٹلی اگری اور سر میں یونیورسٹیز کے ٹور کرتا ہوں میں ایسا ایسا ہیرہ ابھی چھوڑیس سال عمر ہو گئی اس کی چار پانچ سال پہلے اکیس سال کی بچی نے کراچی میں یونیورسٹی ٹور کے اندر ایک پروجیکٹ مجھے سب میٹ کروایا میں آپ کو اینکڈوٹل ایگزیمپل نہیں دے رہا ہوں کم از کم تین سو چار سو پروجیکٹس ہیں میرے پاس یونیورسٹی کی بچوں کے اکیس سال کی لڑکی نے پانچ سال پہلے میری ویڈیوز ایک نے ڈاکیومنٹیڈ ہے سارا کچھ ہم نے وہ پروجیکٹ پرزینٹ کیا مواقعات کا سیکلوجیکل ڈیویلیپمنٹ کا ذمہ حمل لیں گے اور آنا ہے تو آج ہو بشک ہمارے ساتھ ہو مواقعات کا پروجیکٹ ایک فلسطینی پاکستان اب وہ پاکستانی ہو گئے اس بچی نے پورا سٹرکچر بنایا ہم نے پوری کی پوری اس کی ورکنگ کی فیسیبیلٹی بلوگ کی اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پروجیکٹ کے ساتھ تو وہ تو سیاست اور انٹرنیشنل پولیسی جو بھی ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مذہروں اٹھس سال کی بچی نہیں تھی وہ پاکستانی نہیں تھی اسے کیا کون چھوڑ کے بھاگ جا سوچیں ذرا ایسا ایسا ہیلہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے نہ خیر اور شر بیلنس کر رکھے رکھی ہوئی ہوتی دیکھنے والا ہے ایک بندے کو آدھا پانی نظر آ رہا ہے کسی کو خانی گلاس نظر آ رہا ہے کسی کو پیاسے کا گھوٹ نظر آ رہا ہے اس میں کہ آرے تو پیاس بودھ جائیں گی سو آئی تنک اسلام ایسا ہیلہ ایسا ہیلہ ایسا ہیلہ اپٹیمیسٹک ریلیشن ایسا ہیلہ ایسا ہیلہ ایسا ہیلہ جو کہ خود کہتا ہے کہ بیٹا جہلیہ آپورٹونٹی ہے کیونکہ جنت جو ہے نا وہ مہنگی ہے تو سستہ کام تو ہم کر نہیں سکتے بہت سستہ کام ہے ایئر ٹکٹ لے لینا سب سے سستہ کام یہ ایسا ہے جنت یونائٹیر ایئر لائن کی جہاز میں نہیں ملنی جنت شرک دل کے اندر ملنی ہے شرک دل کے اندر جائے در نور کا جلائے دلہ سوڈونٹ یو ڈیئر لوس دی بلیف اور کامپلیکیٹ اور کرپٹ تفلوسفی آف اسلام اسلام مسئلوں کی طرف جانے کا نام ہے مسئلوں سے بھاگنے کا نام نہیں